جینا پرمیشور دے نام دا سمرن کر دا اور سب تو اچھا اے ٹھیک ہے کہ اسی دنیا دار لوک اُنہا لوکا نو امیر کہن دے ہاں جنا دے کر پرلے دولت ہے پر جے گروہ رنساہب جی سکھے نو پڑے آ وچارے آ جائے تے پاتسا کرن جن کے پرلے تانو بس ہیں تینر کہیں ہیں بھقیر جن کے ہردے تون بس ہیں تینر گنی گئیں جنا دے کو سنساری دولت ہے وہ تے ہر ویڑے مرو مرو تے منگو منگو دے و دیو کر دے پر جیڑے پرمیشور دے نام روپی تاہنال ترپت ہوگے او ہن اصل امیر او ہن اصل تنوانت جے گروہ رنساہب جی نو پچھ کے ویکھو پاتسا کرنے ہم دھنوانت پاگٹ سچ نائیں ہر گن گاویں سہج سبھائیں اسی تنوان ہاں اسی پاگاں والے ہیں کیونکہ اسی ہری نام نال جڑے ہیں تو ساتھ سنگت آج دے سپاون شبد وچ پاگت کبیر جی نے بھڑی کرپا کی تھی اے ٹھیک ہے داس نے سالہ سال ویدیارتیاں نو گربانی پڑھون دی سیوہ نبائی ایک اٹھ شبد نو وچن تے وچارن دا افسر ملے ہیں آم تاور تے پاٹھی سنگ جگیا سو پریمی پاگت بانی نو مہنگی بانی تے اوکھی بانی کہہ دے دے ہیں گلوں نہ دی اس پکھوں ٹھیک ہیں کیونکہ اس بانی دا اچارن اس بانی دے اندر جو پااب مہا پرخانے پرگڑ کی تے دے اُنہا نو سمجھن تو اسی سنساری لوک اسمرت ساڑھی پہنچنے پر جی وچار کریے اسے لئے بانی بھی تلکھیا کہ اے بانی جو جیوں جانے ہیں اس انتر روے ہر ناما جیڑا اس بانی نو انتر آت میں سمجھ لے گا اُدھے اندر سہجے ہی پر میشور دا نام چل پائے گا اُدھے ہردے بچوں واوا واوا نکلے گی اُدھے رسنا تو واوا واوا نکلے گی پر آج دی ستیتہ کل ہوری بنی ہوئی ہے ہر بندہ پریشان ہر بندہ چنتہ وان نظر آ رہے ہیں پاویوں دیاں چنتہ واندہ کارن کچھ بھی ہو گئے پر دیکھو تُسی چھوکے کسے ایک نو پوچھ کے بکھو سناؤ تو ایڈا کی آ لیں تُسی تا بلکل بے فکر ہو گئے کیونکہ تو ایڈے کل زمین بڑی ہے تو ایڈے کل کار بہت بڑا ہے تو ایڈے کل تاندولت بڑی ہے پر نہیں گروہ نانک ستے پاتھا نے فرمایا نانک دکھیا سب سنسار سارا سنسار دکھیا انہا وچھ میں تے تُسی بھی سارے شامل ہاں ہاں جس نے پرمیشور دے نامنو من لیا جس نے پرمیشور دے نامنو حردے وچھ وسا لیا وہ دکھیا نہیں مننے ناؤں سوئی جن جائے اوری کرم نہ لیکھیں لائیں تو آج دے شبد وچھ پاگت کبیر جی رہاؤ دی پنگتی اندر فرما دے ہاں بندے ہیں کھوج دل ہر روز کیونکہ شبد وچھ کچھ اکھر فارسی دے ہاں انہا دا اچارن اسی اپنی سہولت لی اپنی بولی بچھ کر لیں دیں پر جے اسے بولی بچھ کیتے جانتے انہا دا اچارن بھی ٹھیک تے ارث بھی کلیر ہوں بندے ہیں کھوج دل ہر روز لکھیا ہر روز ہے پر فارسی وچھ جدو ادھا اچارن ہوں دے ججے دے پہر وچھ بندی لاکھے روز روز نا پھر پریشانی ماہیں اے جو دنیا سہر میں لا دستگیری نہ رہا ہو اے شبدہ سینٹرل آئیڈیا ہے اے شبدہ کندری پاو ہے اور جڑے ماں پر کھان دے بول ہندے نہیں وہ کسے ایک ویقتی لی نہیں ہندے پرتھائے ساکھی ماں پر کھول دے سانجی سگل جہان نے جڑے ماں پر کھان دے بول نہیں پاوے وہ کسے ایک ویقتی دے پرتھائے کہے ہوئے ہون پر ہندے وہ سارے جہان نہیں سانجے ہیں اسی سارے بندے ہیں جڑے تھے حاضر نے وہ بھی بندے نے جو کو ہندے نے اسی بندے ہیں جی جڑے گیر حاضر نہیں سریر کر کے آج نواز سنڈے ہیں وہ بھی بندے نے اس لئے اے اوپدیش سپرانی ماتر لی سانجا سادیاں پریشانیاں نو دیکھ کے سادیاں چن تاہوان نو دیکھ کے پاگر جی نے بڑا اپکار کیتا ہے اکھا بندے کھوچ دل ہر روز جدو بانی نو تھوڑا جہاں بسرام دیکھے پیار بچ پچھ کے سمجھ بچ پڑے آ جائے ارث اپنے آپ ہی کلیر ہو جاندے ہونے اکھر میں نو تو انو سمجھ آگے جہاں نہیں آئے تے پھر سمجھ لو بندے کھوچ دل ہر روز ہے بندے کون باڑے ہے پرانی اپنے دل نو ہر روز کھوچ انو کنجھ نے سویپڑ چول کر اپنے اندر چاہتی مار ٹھےٹ پنجابی بچ گھنے اپنی پیڑی اٹھ سوٹا پھیر پگد فریجی برگی مہان آتما نے کہا فریدہ جے تو اکل لطیف کارے لکھنا لیکھ آپ نڑے گریوان میں سر نیوان کر دیکھ جے تو اپنے آپنوں بڑی لطیف مدی والا کو ہوتا ہے کسے نوں کچھ کے بیکھو انہا میرے برگا کوئی گیانی نہیں میرے برگا کوئی بدوان نہیں کوئی بچاربان نہیں پھر پگد فریجی کہہ رہے ہیں ملیہ تو بڑا بدوان ہے ملیہ تو بڑی بریق مدی والا ہے پر میں تنے ایک سلا دلتا ہوں فریدہ جے تو اکل لطیف کارے لکھنا لیکھ آپ نڑے گریوان میں سر نیوان کر دیکھ سویپڑ چول کا ہے اپنے اندر چاہت بار آج ساڑی پرورتی بن گئی ہے دو جیاں دے نقص کر دنو دو جیاں دے اوگڑا دی لسٹ اسی چکی پھرتے ہیں پر جے کو پچھلوے تو انہوں اپنی میں کسے کمی دا پتا ہے پھر اسی صرف پھر دنے یا چپ کر جانتے ہیں بس اے ہی ایک مشکلہ دا کارن ہے جس ور پغت کبیر جی سادہ تیان دوا رہے بندے کھوڑ دے لہر روز نا پھر پریشانی مائیں اہمیں پریشانی دے پھر جنوی چنا پھر سیا جاؤ ہر بیڑے ہر بندہ پریشان نہ جلا دی پھر ہمیں گردیو نے بڑی تسلی دی تھی پر وہ تسلی نے سادے تے کوئی اثر نہیں کیتا اثر تے تائیں کرے جیسی دوائی برتی یہ تے دوائیاں تے بڑیاں پیٹنٹ کمال دیا نے گیڑیاں سارے لوگانوں مٹاان دی سمرتہ لگ دیا نے پر اسی برتے دئی تے پاچھا تے کنرے نان کر چنتہ مت کرو چنتہ تس ہی ہے چنتہ نہ کرو اہمیں پریشانہ ہو وہ تو آڈیاں سب پریشانیاں چنتہ ہوا پر میشور نے اپنے ذمہ لے لیکن پر جکین بھی آبیت آئیں اگلی پنگتی میں دیکھو کیا فرمایا جل میں جنتے پایاں تے نہ بھی رو دی دے چوراسی لکھ جون بچوں بیالیس لکھ پانی بچ ہے یہ تا تس ہی من دے ہو جے اکھان دے نے تے جیون دے نے جیونہ نو کھان نہ ملے تے مر جانگے اکھیاں اٹھے بھی پر میشور نے انا دی روزی دا پر بند تیتا ہے پرہ ساڈی بد قسمتی اتھو شروع دی ہے کہ اسی گروہ کا حکم من کے بانی پڑھ دے بھی ہاں پر بانی دی بھی چار نہیں کرتا ایک کیرتنی سنگھ نے شبد پڑھیا ہر کا نام امرت جل نرمل اے اوکھت جگ سارا میں پچھے آپ ادھا ارث کی ہے پہلا تو نیڑے نا لیکن اکھ جی تسی سب جان دے ہو تو ہنو سب پتا ہے میں کہا جی میں نوں پتا ہوتا میں تو ہنو کیوں پچھتا بڑی مشکل نال منایا ساری کا نام امرت جل نرمل اے باقی سب جگ اوکھا ہے اوکھت دا اوکھا بنا زیتا سارے دا سارا سنسار بنا جدوں کے مہمپور کہرنے ہر کا نام امرت جل نرمل اے اوکھت جگ سارا سارا دا مطلب ہے سریش اوکھت دا مطلب ہے دارو اے سنسار دے اندر سب تو سریشت دارو ہیں جیڑا سادیاں چنتاوانوں مٹا سکتے ہیں تو خیر پہت کبیر جی نوں سادے تے ترس آیا انہانے آکھا دنیا دے لوکو اے بندے کھونڈ بارے ہو میری صلاح بنو پریشانیاں چے نہ پھیرو بندے کھوڑ دل ہارے روز نا پھیرو پریشانی ماں ہیں پریشانی بچ نہ پھیرو اے میں ٹکرانہ مارو دکھی نہ ہو بندے کھوڑ دل ہارے اپنے اندر دی پڑھ چور کرو اپنی پیڑی اے رسوٹا پھیرو اپنیاں کمزوریاں لبندہ یتن کرو تے پریشان میں تسی کادے لئی ہو دنیا لئی ہائے نا تینہ دا کی بڑے گا ہائے نا پتران دا کی بڑے گا ہم ایک دن پڑھ رہے ہاں سی کسے سیٹ کو بڑی دولت سی بڑی دولت تے اپنے منشیم صدیانوں کہن لگا بھی منیمو چرا میں نو صاب لاکے دسو کے میری دولت کی نیاں پیڑیاں تک چلے گی اتا نوکر سنگ انا حکمان لیا جو اچال جائداد سی سیٹ چیزی سارا ساب لا دیتا کہنے لگے سیٹ جی تو آڈیاں سو پیڑیاں کڑوں اے نہیں مکڑا تو آڈا تان دولت پدارت اتنا ہے کہ سو پیڑیاں کڑوں نہیں مکڑا انہی غلصوں کے سیٹ رون لگ دیں ہاں دے سیٹ جی رون دے کیوں کہنے ایک سو اکیمی پیڑی کی کرے گی لو ایس طرح سی دکھی ہو رہے اے انا دی پراغبد انا نال ہے انا دی روزی پرمیشورنے انا دے کے تہری ہو یا تسی کیوں چنتہ پا نالے پڑی جانے سہل پتھر میں جانتے ہو پائے تاکہ لزک آگے کر دھریا پڑے سمجھ کروں تے کنہ نو آوے گی میرے ماد ہو جی ست سنگت میلے تو تریا گرپہل ساد پارمہ پدھ پاہیا سوکے کاست ہرے کچھ گھلاندی سانو سمجھ نہیں آنے کیونکہ اس ہی سمجھنواتے یتن بھی نہیں کرتے اچھے سکے لکڑک میں ہرے ہو جانے پائی جنا دا من بلکل کورا کرارا ہو گیا سک گیا جدے میں کوئی دیوی گھن ریا ہی نہیں جو گرودی سنگت بچا کے بچار کرنگے انہ دا سکا ہویا من بھی ہرہ ہو گیا او دے اندر بھی ایک بچار تارہ پیدا ہو جائے گی تسی بڑے شانچت ہو گئے وہ بڑا نمد ہے اے پنگتیاں گرو بابیدیاں پڑھ لاؤ نانک چنتہ مت کرو نانک چنتہ مت کرو نانک چنتہ مت کرو نانک چھوڑا جا رکنا ہے نانک چنتہ نہیں ہے نانک جی فرماندے ہن چنتہ مت کرو چنتہ تسری ہے جل میں جنتے ہو پائیں تنا بھی روزی دے اوٹھے ہٹنا چلائی نانکو کرس کرے سودا مولنا ہوئی نانکو لے نہ دے کتنا پربند مکمل ہے پائیں گرو جی پر اسی چنتا ہوا مر رہے کھمہ کرنا جڑے نہیں مر رہے میں انہوں نے نمشکار کرنا میں انہوں نے بتائی دیندہ انہوں نے گرو جی گل من کے من اندر شانتی لیا دی پر گل تے ہو اندھی جڑی عام لوگ کا نہیں ہو گئے تے عام لوگ جڑے نے میرے سمیت اوہ پریشانیاں دا شکار نے پر پھرد کبیر جی کہنے نے بندے کھو جدل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہیں اے جو دنیا سہر میلا ہون جڑا سہر شبد ہے اے سادی بھولی دا نہیں اے فارسی دا ہے انہوں نے میجک شو جادو گریدہ تماشا اے جڑی دنیا ہے نا جدے نال لگ کے ایسی دکھیوں رہے اے تا جادو گریدہ تماشا ہے میجک شو ہے اے صدی بھی نہیں اے صدا قیم رہنواری نہیں اے سی لی گربانی بھی جو پاتھن کا جیسا سپنا رہن کا تیتا اے سنزار تانگرو تیک بہادر جی کہنے اے تے سپنا ہے سپنا تو اسے اکھوں کے کمال دی کر لے اسی سنزاروچ بچر رہے ہیں بھول رہے ہیں بھرت رہے ہیں کھا رہے ہیں پیر تو ہی کہنے جو سپنا سی کی میں مان لئی بس اے ہے سوائے پڑ چول کرنی بھاندے اسی گروہ سہ باندے بچنا نو گلت نہیں کہہ سکدے کیونکہ انہاں دا انبہب ہے پاگت کبیر جی دا انبہب ہے سانو انبہب ہے نہیں اسی انہاں نو اپنی تکڑی جو تولنا تے برابر سوچنا چونے ہی گلتی انہاں نے جگت نو سپنا منیا ہی نہیں انہاں نے جڑ کروا دیتا رینار اے ساتھی جی دھار سگل جگت ہے جیسے سپنا بنست لگت نبار بارو بھیت بنائی رچ پچ رہت نہیں دن چار تیسے ہی اے سکھ مایا کے ارجو کہاں گوار اج ہوں سمجھ کچھ بھیدرے اور ناہن پاجلے نام مہرار کوہ نانک نجمت سادھن کو پاکھے ہو توہے پکار اے جو دھونیاں سہر میلا یہ تا جادو گریدہ تماشا ہے یہ جنہی سنسار دی کھیڑ ہے یہ تا میجک شو ہے پر اس یہ نو سچا من بیٹھے ہونے ہونے راگی سن پڑھ رہے سا بھیت جاہے بھیت جاہے جنم اکاج رے نس دن سن کے پران سمجھت نہ رے یا جان کال تو پہوچے وان کہوں جاہے بھاج رے اصدر جو مانیوں دے سوتو تے روحو ایکھے کیوں نہ ہر کو نام لے مورکھ نلا آجرے ہو مورکھ بندے ایس تن سپنے نو سچ کر کے من لے اے تیریاں پریشانیاں دا کارن ہے کھما کرنا ایک علینی چھتی تے سوکھی سمجھویت نہیں ہوں گی پامے گربانی کی کوئی کسر نہیں چھتی پر آج کنے کے گرسک مائی پاہی نے جیڑے گرو گرن سردی بانی دا آ پاٹ کر دے چلو کوئی پرسنٹ کر دے بھی ہوں گے پھر بچار کنے کے کر دے بانی بھی تے سمجھ آیا ہے نرپت ایک سنگہ سن سویا سپنے بھیا بھکھاری اچھت راگ بچھرت دکھ پایا سوگت بھئی ہماری ایک راجہ سنہ سنتے ستا پہ انہیں سپنے میں دیکھا کہ میں منگتا بن گیا اور منگتا بن کے دردرتے پیخ منگن گیا کتھے راجہ کتھے پکاری کنا فرق ہے کہیں دنے کسے کرتوں تھوڑے جے چوڑ ملے کسے کرتوں دال ملی سوچے دی کھٹڑی بنا منگے کسے کمیار دے کروں ایک ہنڈی منگ لے سڑک دے کنڈے تینے اٹھا جوڑ کے کھنڈا کٹھا کر کے کھٹڑی بناون لگتے یہ سپنے نہیں کھیڑے اُدھنو دو بیل لردے لردے آئے پہ پی تو ہے کہ دیرے منونہ ٹھوکر مارزن گل ہوئی ہوئی بیل لردے لردے اٹھی آٹھ ٹکرے پھانڈی بھی ٹوٹ گی چلا بھی ختم ہو گیا تے اکھ بھی کھل گی اندھا اے ساچکے ہو ساچکے یہ سوال پیدا ہو گیا پندت ودوان لوکانو صدیہ دسو بھئی ہے ساچکے ہو ساچک اُو بچارے چوپنے سمجھ کوئی آنڈی نہیں بھی کی جواب دی بھئی جواب تے ہوئی دائے گا جیدے تے گرو دی کرپا خوئی گر کرپا جے نرکو کینی تے جکت بچھا کہنے نے سمیدے مہاپرخ آئے کئیانے اشتا بکر جی لکھیا کسے نے کوئی میں نام نال نہیں جڑتا میں گیان نال جڑتا انہوں نے کہا راجہ کی مسئلہ ہے کہنے جی اے سچ کے او سچ او کہنے جیسا یہ ویسا وہ جیسا وہ تیسا یہ انہوں نے مہاپرخ کچھ کھول کے سمجھاؤ تھوڑی سمجھائیے کھول کے کہنے تُسری بھی گل کھول کے سمجھاؤ تو اڈی گل بھی گوڑ موڑے سڑھا جواب بھی گوڑ موڑے تو سہاں دے وہ اے سچ کے او سچ ہم سیدھا جواب دے رہے ہیں جیسا یہ تیسا وہ جیسا وہ تیسا یہ اور مجبور ہوگی کئی باری نا اپنے اپنوں سیانہ سمجھنوالے مریض ڈاکٹرنوں بھی کہہ دن دے نے ڈاکٹر پچھے گا تجھ کی کھا دا تھی نہیں جی کچھ بھی نہیں کھا دا کچھ بھی نہیں کیتا پر ڈاکٹر جاندہ بھی کجھ نہ کجھ نہ گھوڑ کیتا دے گھر گھڑ ہوئی ہے سچ مچ اس مہاپرخ نے کہا تو اڈا سوال بھی گوڑ موڑے میرا جواب بھی گوڑ موڑے آخر انہوں دسنا پہیا میں دے جی ستا پیاسی میلہ وچ پلنگوٹے سپنا آیا کہ میں منگٹا بن گیا اور اس منگتے پرنوچ میں پکھاری بن گیا کسے کروں دال منگی کسے کروں چوڑ منگے کسے کمیار کروں ہانڈی میں میں کھچڑی بنونڈ لگتے دو بہر لڑدے لڑدے آئے میری ہانڈی بھی ٹوٹگی کھچڑی بھی ٹھولگی چولا بھی کتم ہو گیا میری جاگ کھول گیا تے میرے موہ نکلیا اے سچ کے او سچ مہاپرش کہنے لگے بس سمجھ آ گئی جتک تُو ستا پیاسی او دو تی کر سپنا سچا ہے جتو تُو جاگ پیا تے سپنا چوٹا ہو گیا سچ مچ ایسے طرح اے جو دنیا سہر مہلا جمیں سپنا سچا نہیں اے میں سنسار بھی سچا نہیں پر جتو تی کر راجہ ستا پیاسی سپنا سچا لگ رہے اسی جتو جاگ پیا سپنا چوٹا ہو گیا اے اگیانتہ دی نیندر بھی جدو تی کر ستے رہنگے سنسار سچا لگے گا جتن گروہ دی کرپا اور گیان ہو گیا پھر سنسار دی اصریعت سمجھ آ جائے گی کتنی بڑی کرپا کیتی بگتی آکھاؤ دنیا دے لکھو اے سپنے لی تُسی اینے چن تاوان ہو رہے ہو یہ تا سپنا ہے پھر اگیا کھاؤ راج بھویاں پھر سنگ جائے تھے ہیں اب کچھ مرم جنایا اتھے راج دا مطلب راج نہیں اے راج دا مطلب رجو ہے رجو دا مطلب رسی جمیا نیرے بچسانوں رسی اندر سپ دا پھرم پیدا کنے دخیوں نے روڑا پا دینیا سپ ہے سپ ہے سپ ہے کیونکہ پھرم پیدا ہو گیا پھرم پیدا ہویا تے ناری پاو ڈر بھی آگیا ہونے پھرم دور ہوئے گا تے ڈر دور ہوئے گا کیسے سینے نے اکھے آیا کیوں روڑی پاندے ہو بطیج باو جو ہی بطیجہ سوچ آن کیتا چانن ہو گیا چانن ہو گیا تے ہاں نیرا دور ہو گیا ہاں نیرا دور ہویا تے پھرم دور ہو گیا ہون سپ رسی بن گیا ہون رسی تو کوئی ڈر داری نہیں گالے نہیں ہیں جیڑی پاگت کبیر جی نے شبد بھی سمجھائی ہاں کھا بندے کھو جے دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماں اے جو دنیا سہر میلا یہ تا جادو پریدہ تماشا ہے یہ تا سپنے دی کھیڑ ہے یہ تا میجک شو ہے دستگیری نائیں دست کے دنے ہتھ یہ فارسی دیکھ کر دے انہا وچھو کوئی چیز تیرے ہاتھ لگن والی نہیں تیرا ساتھ دین والی نہیں آپ جنہیں بیٹھے ہیں کنیا کنوں سمجھا گی پھر سمجھن لی اسی ترم گرن تھا دہن کر دے ہیں پگجی کہنے دنے بید کتیب افترہ بھائی دل کا فکر نہ جائے یہ سب مبال گاہن انہا وچھ ایسیاں منو کلپت کہانیاں لکھیاں اسی پڑھی جائے اور پڑ پڑ کے پھر تسلیل ہی ہندی پھر ماننے ہی ٹک تھا پھر اس سے ترہیں اسی مندر بھی گئے گردوارے بھی گئے پوجہ بھی کیتی سب کچھ کیتا بید کتیب افترہ بھائی بید ہندو مادنیاں کتیباں کتیب اسلامی مادنیاں پستکاں گھنے دل کا فکر نہ جائے اجڑا دلویت اسی فکر چنتا چمڑی ہویا وہ دور نہیں ہو تسیہ کھو گے پھر کمیں دور ہو گے ٹک دام کراری جو کرو اکھر بڑے اکھے نہیں میں سمجھ دا جڑے اکھر تسیہ آم اپنی کالبات تسیہ نہیں بھرت دے اوٹے اکھے ہی ہونگے پر وچار دا مطلب ہی ہے کہ انہوں نے سمجھ لئے ٹک دا مطلب ہے تھوڑے دے سمیں لئے دام دا مطلب ہے تھوڑا ٹائی ہوں ٹک دم تھوڑے سمیں لئے کراری جو کرو جے تسیہ اپنے آپنوں اکاغر کر لو جے تسیہ سسلیت تے ٹھہرا لو جے تو اڑا تے میرا من اے سچنوں من لوے ٹک جائے ٹک دم کراری جو کرو کرنا تے سنوں پہے آج بہتے سکھانوں اے چاک لگی کے سنوں تھاپڑا دے دے دیو جی ساڑے سر تے آتھ رکھ دے دیو جی کھما کرا دلتے نہیں دکھائی دا کسے دا پر کہنا پہندہ بھی میرے آتھ رکھنا کی بڑے گا جے نے آپ کچھ نہیں کرنا دے میرا آتھ کی کرے گا یہاں کچھ کرنا ببے گا پہ جی کہہ رہے ہیں ٹک دم کراری جو کرو حاجر حجور خودائیں آکھا واگلتے بالکل حاجر حجور ہیں وہ تاں نیڑے ہیں وہ تاں دور نہیں ہے پر اسی صرف فارمیلٹی پوری کرنا ہونے ہیں اسی صرف کھانا پورتی کرنی سب کچھ کر رہے ہیں جدا نتیجہ ہے چنتاوہ نہیں مکرئیاں نتنیم بھی کر دے ہاں پاٹھ بھی کر دے ہاں پاٹھ کروں دے بھی ہاں اردھاساں کروں دے بھی ہاں پھر نہیں چنتا مکرئیاں پہج جی کہہ دینے اپنے منوں ٹکا کے دیکھو جلائے سکلتے نشہ کر کے دیکھو حاجر حجور خودائیں خودائیں کتنے دور نہیں ہے گا ہوتے بالکل تو آلے کول نیڑے ہیں جنہاں نے بیکھیا ہوتے کہیں دے کور وداس ہاتھ پہنے رہے سہجے ہوئے سو ہوئے میں ایک دن گروہ گراند صاحب جنہوں پوچھ بیٹھا مہراد یہ جنہاں سہج سہج بانیٹ بار بار ہوندہ ہے میں بھی پڑھ دا ہاں ارث بھی کر دا ہاں پر جے میں نوں نہ سہج ملیا تے پھر کمیں گل بڑھیں اسے میرے گردیم نے جواب دیتا پرباطی راہ بچ کبیر جیدہ شبد ہے جو کچھ ہوا سو تیرا پہنہ جو کچھ ہوا سو تیرا پہنہ جو کچھ ہوا جو ایو بھوجے سو سہج سمانہ جو ایو بھوجے سو سہج سمانہ جو ایو بھوجے تو پھگر جی نے بڑی کرپا کیتی آکھے آہاں پریشانیاں تو بچندہ طریقہ میں تو آنوں داستے ماں بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماں ایچھے تے اتنی پریشانی ہو گئی ہے جے کسے نوں آکھوں بھی کڑی دو کڑی بے کے بچار میرے کو ٹیم نہیں آگا جی اے بھی لیاں دا کم ہے لو تو سو پھر پریشانیاں تے تسی تے میں آپ سے اڑھ رہے جہ تو گروہ دی کہا سننی ہی نہیں بچارنی ہی نہیں ہوتے تے عمل ہی نہیں کرنا بھائی جے کو بمار منجے تے پیا پیا کسے نوں دوش تے ہی جائے دے ہی جائے ڈاکٹر کو تے جانا ہی پھوے کرنا دعائی تے لیونی ہی پھوے گی دعائی کھانا ہی پھوے گی پریز کرنا پھوے گا اسے نا نا جی ساں پریز کر لی نہ کہو جو منمر جی کری ہے نہیں نہیں بھائی گروہ کی گلتیں سن کے مننی پھوے گی تو پھاگ جی نے کرپا کی تی بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہی اے جو دنیا سہر بینا اے دنیا نوں سچی نا سمجھ اے جادو گری دا تماشا ہے اے سپنے دا کھیڑ ہے اے میجک شو ہے دسکیری نائی اے کسی دے نال نبنواری نہیں پرہنسی کی کریں دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکائیں دروگ دا مطلب ہے موبال کا ٹوٹیاں گلہ پڑ پڑ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں میں انہوں اینی بھی دیاں دی ہے میں انہیں ڈگرییاں پرابط کر لی ہیں اور انہوں پڑ پڑ کے سی خوشی ہو رہے ہیں بے خبر باد بکائیں ہاں تھوڑے دن ہوئے داس میں نام کیلئے نے فرید کوڑ گیا ہے میں دیکھے کچھ سجن چار اکھر پڑ لین دے اور پھر دوجہ نوں ٹوکڑا اپنا خاص پھر سمجھ لین دے ہر ایک نوں ٹوکی جاؤ ٹوکی جاؤ ٹوکی جاؤ ٹوکی پر انہیں کا گیان نال مسئلہ حل نہیں ہوتا گربانی کا گیان تے تے انہال سمجھنا تے عمل کرنا بھوے گا جس ہی عمل نہیں کرنگے تے اہمیں بیس مبیسے ہمجھ پہ ہوئے چونچ گیان لڑائی جاؤں گے پر بھگر جی کہیں دے میں تے دیکھ رہے ہیں لوگ اہی کر رہے ہیں دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہیں باد نا مطلب ہے آپ سوچ بیس مبیسہ کریں شاشتر آرت کرنے دلیلان دینیاں اختیاں جھوکتیاں اگڑے نوں ہرا دینا بولڑنا دینا پگجی دے سمیں ایک عام پر چلے سی ایک پندجی دھوجے پندجی نال شاشتر آرت کر دے سن جیڑا پندج ہار جائے جتن والا ادھے سارے گرنٹ لیلان دا سکے تے گڑیاں تے لڑ کے اٹھاں تے لڑ کے پھر اگڑے پاسے تو پہنا پھر اگڑے سوائے انکار بتاؤن تو اور کچھ بھی نہیں دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکائیں حق سچ خالق خلق میں آنے اوہ پر ماتما جو حق ہے جو سچ ہے جنہوں بابے نانک نے آدھ سچ جگھاد سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ ہے آدھ پوراں مدھ پوراں اندھ پوراں پرمیشن گروہ پاتشاہ نے تے ہر گل سمجھائی پاکت کبیر جی کہنے حق سچ خالق خالق دا مطلب ہے خلقت نو بڑھوڑا تے خلق دا مطلب ہے خلقت اسے لئے پاکت کبیر جی نے کہ ہے لوگا پرمنا پھولو پھائی لوگا پرمنا پھولو پھائی اتھے پرمدے ممینوں سے ہری ہے پرمبت نہ بولو پرمدہ شکار نہ ہوو ہی لوگو خالق خلق خلق میں خالق خالق خلق خلق میں خالق خالق خلق خلق میں خالق خلق خالق خلق خلق میں خالق خلق چو بابہ نانک جینے کی ہیں اکار مورد اوہ وائی برو اکار پرخ کرتا بھی ہے تے پرخ بھی کرتا دا مطلب ہے کریٹر سنسار نو کرن مالا تے پرخ دا مطلب ہے اپنی کرییشن وچ سمایا ہویا کرتا پرخ ہے سارے سنسار دے بنونوڑا بھی یا تے دے وچ بھی سمایا پاگجی کہہ رہے ہیں حق سچ خالق خلق میں آنے اوہ پرماتما جو سچا ہے جو خالق ہے وہ اپنی خلق دے وچ سما رہا ہے سیام مورت نہ ہیں اور یہ کوئی کسے بشیش رنگ دی شکل نہیں ہے اسی کسے نو گورا کسے نو کارا کہہ دیتے ہیں پر کہنے پرماتما دا کوئی ایسا رنگ روپ نہیں سرب نام کتھے کمن کرم نام برنت سمت پاگجی نے بڑی کرپا کی تھی اکھیا نام پلے کھیدہ شکار اے ٹھیک ہے وکھ وکھ شکلہ نے وکھ وکھ آکار نے پر اکھیا کرے کمار دے کر جا کے دیکھے آنے کمار دے کرے گا کتنی طرح دے پانڈے ہوں دے اور اونا پانڈے آنے دیاں وکھ وکھ شکلہ تے وکھ وکھ نہ ہوں دے مٹی ایک انیک پانڈ کر مٹی ایک انیک پانڈ کر ساجی ساجنہارے ساجی ساجنہارے نا کچ پوچ مٹی کے بھانڈے نا کچ پوچ کنبھارے سمیں ایک سچا سوئی کمیں شامکی ہو سکتی اتھے تھے مسلمان ہندو نو ماری جند ہے ہندو مسلمان نو ماری جند ہے سکھتے ساری ویری بنے پہ وہ گلگری اصلی ہو سمجھنواری کوئی سمجھ دائی تے پہل جی کہنے پھر پریشانیاں تے چمڑنگی آئی پھر چن تاوہ نہیں تہلا چھڑ سکتے حق ساتھ خالق خلق میں آنے سیام امور تناہے اسمان میں آنے لہنگ دریہ گسل کر جنب اوہد یہ سارے فارسی دیکھنے اکھاؤ پرماتما اسمان میں آنے انہ سی اسمان نو اکاز سمجھنے گل ٹھیک ہے جیڑا گیاندہ دروازہ ہے نا وہ اسمان وہاں گوئی اچھا ہے انہوں دسمہ دوار بھی کہا جند ہے قدی تیانل بانی پڑی ہے نا ہار جیو گفہ اندر رکھ کے واجہ پمن بجایا بجایا واجہ پون نو دوارے پرگڑ کیے دسمہ گفت رکھایا وہ دسمہ دروازہ کیڑا ہے گیاندہ دروازہ گردوار ایلہ بھاونی اکنا دسمہ دوار دکھایا تہانے کرو پناونا ونیت تستای انتن جائے ہی پایا کہنانک ہر پیار ہے جیو گفہ اندر رکھ کے واجہ پہن بجایا اسمان میانے لہنگ دریہ اکنا دسمہ دوار بچھ وسنوالا پاو گیاندہ دروازہ بچھ وسنوالا جو پرمیشن ہے آؤ ذرا اس لیے وچار کریے گسل کر دنبود اس دریاوی طرح شنان کریجی گسل کرنا میں نا شنان کرنا کہنے پھر کر فکر دائم لائے چشمیں جانتہاں موجود اکیا یہ فقیری کرنی ہے جے رب دے رستے تک ترنے تے درڑا لگ دے نہ اترو ڈگھ مگ چھاڑ رے من بہورا اب تو جلے ملے صد پائیے لینوں ہاتھ سندہ رہا جیس رستے ترنے تکر فکر دائم لائے چشمیں پکی طرح دے پھر تینوں سارے پاسے پرماتما دی جوت نجر آئے گی اس لیے گرونان سچے پاچھن کیا دنیا دے لوگو اہمیں لڑڑ کے خون خرابا نہ کرو ایکو ہے بھائی ایکو ہے ایکو ہے بھائی ایکو ہے صاحب میرا ایکو ہے صاحب میرا ایکو ہے صاحب میرا ایکو ہے صاحب میرا ایکو ہے جی کسی نے پوچھے ہمارا جو توڑا ایکریندہ کی تھے بھائی دا جواب کتنا کمال ہے جیڑا سانو بسردہ جاندہ ہے بھائی نے اکھیا سب میں جوت جوت ہے سوئے سب میں جوت جوت ہے سوئے سب میں جوت جوت ہے سوئے تس دے چانن سب میں جانن ہوئے تس دے چانن سب میں جانن ہوئے تس دے چانن پر او جو دی سمجھ کدوں تے کمیں آوے گی گھر ساکھی جو د پر گٹ ہوئے گر ساکھی جوت پر گٹ ہوئے جس دن گرو دے بچنا نو درد ارادے نارسی پکا لیا پھر کی ہوئے گا جہاں جہاں پیکھوں تاں حضور دور کتوں نہ جائی رو ریا سربتر میں مانا صدا تھیائی لوہ خیر بچ پاچھا کے ننے پگجیدہ فرمان ہے اللہ پاک پاک ہے اللہ پرمیشر دے نام لئی مسلمان ویر اکھر عام طورتیں بھر دے پر ساڑے سکھ ویدوان اللہ بھی پڑی جان دے اللہ بھی پڑی جان دے بلکل غلط ہے کریں کسے مسلمان دے مو اور تسی اللہ نہیں سنیا ہوگا اللہ نہیں ہوگا او جنیاں مات رامہ نے او تے صرف ارثان واسطے نے شبد ہے اللہ پاک پاک ہے او تا مہاں پویتر تو پویتر ہے شک کروں جے دوسر ہوئے اکھا میں شک تے تاں کراں جے کوئی دوسرا ہوئے تھے او دے ورگا دو جاتے کوئی ہے ہی نہیں اس لئے گربانی کے لئے گھر سکھو پرماوٹ نہ پو تد بین دو جانا ہن کوئے توں کرتار کریں تو ہوئے تیرا زور تیری منٹیک صدا صدا جپ نانک ایک لوخیر ویٹ پاک جی کھندے نے کبیر کرم کریم کا او کرے جانے سوئے کبیر جیدہ فرمان ہے کرم کریم کا کرم دا مطلب ہے بکشش کریم دا مطلب ہے بکشش کرنوالا او جنا ہوتے وہ واہ گروہ کرپا کردنے تے انہوں سمجھ آجان دی کہ جو او کردے او ہندہ ہے پھر او کرے جانے سوئے اے ہی گلگرنان پاکشا نے پہلی پوڑی بھی سانو سمجھائی کنے ہسی جب جیسا پڑھ دیں تو شاکھوں کے سارے ہی پڑھ دیں آنے ارے پھر پہلی پوڑی تیاننا پڑھ لو کہ وہ سچ آرہ ہوئی ہے کہ وہ سچ آرہ ہوئی ہے کہ وہ سچ آرہ ہوئی ہے کہ وہ کورے تٹے پال کہ وہ کورے تٹے پال کہ وہ کورے حکم رضائی چلنا حکم رضائی چلنا حکم رضائی چلنا حکم رضائی نانک لکھے آنال نانک لکھے آنال اللہ پاکن پاک ہے شک کرو جے دوسر ہوئے کبیر کرم کریم کا او کرے جانے سوئے شبت اسی سن لیا جنیک گروہ نے تو چھپد بکشی ہے شبتی بچار کیتی ہے پر ساڑیاں ساریاں پریشانیاں تے چنتاوانوں دور کرنگا ایک کو ایک طریقہ ہے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہیں اے جو دنیا سہر محلہ دستگیری نہ ہے پولا چکا نکشی مام